اعوذ باللہ من الشرطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز ناظرین ماہ رمضان مبارک کا تیویس ماہ روزہ یعنی اب یہ ماہ رمضان بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے آخری ایام آخری راتے آخری دن خداوند عالم کے عبادتوں کے باقی ہیں آج کا دن قرآن مجید کے نازل ہونے کا دن کل کی رات ہم نے شب قدر کر کے عبادت کر کے اور ذکر خداوندی کر کے ہم نے گزاری دعا ہے پرودگار عالم سے کہ خداوند عالم ہماری راتوں کو ہماری دینوں کو اپنی بارگاہ میں بہتر دینوں اور بہتر راتوں میں شمار فرمائے عزیزان گرامی ماہ رمضان المبارک کے یہ دن بہت زیادہ تیزی سے تو گزر رہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں خدا کے قریب کرتے چلے جا رہے خدا کے قریب ہونے والوں میں بندوں میں ہمارا شمار ہوتا چلا جا رہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی اس ماہ میں آ جائے اور اس ماہ میں داخل ہو جاتا ہے کتنی رونکے کتنی طرح سے نعمتیں اس ماہ میں ہم نے حاصل کی کئی رشتے جو بکھرے ہوئے تھے ان رشتوں کو ہم نے اس ماہ میں صدارا کئی گھر جہاں پر قرآن کھانیاں ہوئی اس گھروں میں برکتیں آ گئی جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ان روزوں کی برکتوں سے خدا نے ان کے رسک میں برکت عطا کر دی عزیزانِ گرامی دل ایک طرح سے گمگین بھی ہیں کہ ماہی رمضان المبارک گزرنے پر ہے اور دوسری طرح سے بہت پور سکون بھی ہیں کہ ہم خدا کے قریب ان دینوں کا استعمال ان دینوں کا یوز بہت اچھی طرح سے کر رہے ہیں جن کا استعمال کرنا ہمارے لئے لازمی ہے آئے عزیزانِ گرامی اپنے عنوان کو یعنی اپنے ٹاپک کو اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں بہت زیادہ اسرار کے بعد مسلسل continue 15th اپیسوڈ سے ہمارے پاس یہی کمنٹس آ رہتے ہیں کہ آپا رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ اگر کچھ پرابلم ہوتی ہے جسم میں تو وہ ہوتی ہے یعنی کبز کی کیونکہ پانی کا بدن میں حصہ کم ہو جاتا ہے پانی کی مقدار پوڈی میں کم ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ constipation بڑھ جاتا ہے دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم افتار کرتے تو ہم جلدی کرتے تھنڈا پانی پینے کی یا واتر میلن کھانے کی جس کی وجہ سے بھی ہمیں کبز یعنے constipation کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آج کا اپیسوڈ ہمارا ہے constipation پر عزیز آنے گی رامی جنہوں نے ہم سے کمنٹس کیا ہے وہ پریگنٹ تھی اور وہ پریگنٹ ہونے کے بابت جو دنوں نے کہا ہے کہ ہم کے پریگننسی میں اگر constipation ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہم اپنے سٹمک پر زیادہ پوش نہیں کر سکتے ہم زیادہ وزن نہیں لگا سکتے تو اس کے لیے آنسر یہ ہے کہ اگر پریگننسی میں constipation ہوتا ہے یا نورمل ڈیز میں بھی اگر constipation ہوتا ہے تو constipation کا بہترین علاج جو ماسوین علیہ السلام فرماتے ہیں وہ انجیر کا استعمال کرنا اگر constipation سے نجات چاہیے تو کہا گیا کہ انجیر کو پانی میں یا دودھ میں چند گھنٹوں کے لیے بھی گھو دے یا پوری رات کے لیے بھی گھو دے یا تین چار گھنٹوں کے لیے بھی گھو دے اس کے بعد اس انجیر کو چبا چبا کر کھائے اور جو پانی میں بھی گھویا ہے یا دودھ میں بھی گھویا ہے اس سے پی لیں اس سے constipation بہت جلد کمزور ہو جائے گا اور پریگننٹ اگر حاملہ عورت ہے تو ان کے لیے بھی بہت آسان رہے گا constipation ہونے کے کئی reasons ہوتے ہیں سب سے پہلا reason جو constipation ہونے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نید کا کم ہونا اگر نیند برابر سے نہیں ہو رہی ہے جتنے ہورز ہمیں سونے چاہیے یعنی سات سے آٹھ گھنٹے ہمیں نیند لینے چاہیے اگر وہ نیند برابر proper طریقے سے اگر ہمیں نیند نہیں مل رہی ہے تو پہلا reason یہ ہے کہ constipation ہوتا ہے دوسرا reason constipation ہونے کا بدن کے اندر کھانے کا اچھے سے حجم نہ ہونا یعنی digestive system کا خراب ہونا constipation کا سب سے بڑا reason ہے تیسرا بیان کھایا بیان کیا جاتا ہے کہ کھانا بغیر چبا کر کھانا یعنی اتنی تیزی کے ساتھ کھانا کھانا کہ ہم نے ان کے bites کو چیو نہیں کیا ہوتا ہے ان کے bites کو ہم نے چبا چبا کر نہیں کھایا ہوتا ہے یہ بھی reason ہے constipation کا ہونے کا اور اس کے بعد بیان کیا گیا کم گیزہ کا کھانا یعنی بھوک باقی ہے لیکن کھانا ہم نے proper نہیں کھایا پیٹ بھر کر ہم نے کھانا نہیں کھایا اور کھانا کھانے کے بعد جلدی سے پانی کا پی جانا اسی لئے ماہ سمین علیہ مسلام فرماتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کا وقفہ دیا جائے کچھ دیر ویٹ کیا جائے اور کچھ دیر کے بعد پھر پانی کا پیا جائے پانی کو پینا کھانا کھانے کے بعد یعنی عزیز آنگرامی یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کا اگر ہم خیال نہیں رکھتے اور وہ reasons ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں constitution ہو جاتا ہے اب constitution سے نجات کا بہترین علاج کیا ہے اس کے لئے بیان کیا گیا کہ constitution سے نجات کا بہترین علاج یہ ہے کہ گرم پانی دن میں دو تین مرتبہ use میں لے گرم پانی کو پیتے رہے اب چاہے آپ اس گرم پانی کو صرف گرم وارٹر پیئے یا آپ گرم پانی کو اگر پی رہے ہیں تو آپ اس میں گرین ٹی ملا کر پیئے یا آپ اس میں شہد ملا کر پیئے یہ cups کو کم کرتا ہے ہاں cups کے ہونے کا ایک سب سے بڑا reason یہ ہے زیادہ سے زیادہ کافی کا پینا یا زیادہ سے زیادہ چائے کا پینا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت زیادہ کافی کی ایڈکٹ ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں دین میں تین چار کپ کافی چاہیے یا دین میں تین چار کپ چائے چاہیے تو یہ چائے کپ زیادہ مقدار میں لینا کافی کا زیادہ مقدار میں لینا بیان کیا جاتا ہے کہ cups کو پیدا کرتا ہے constitution کی problem کو بڑھاتا ہے عزیز زیادہ نگرہ میں اسی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے constitution ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے جو oily کھانا کھاتے ہیں جن کو کالیسٹرول کا problem ہوتا ہے ان کو constitution بہت زیادہ ہوتا ہے oily کھانا مسالے دار کھانا کھانا اور vegetables کو نہیں کھانا green vegetables کو نہیں کھاتا جو green vegetables اور normal vegetables کو جن استعمال نہیں کرتا ان کو constitution کا problem بہت زیادہ ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ at least week میں دو مرتبہ vegetables کو use میلو میٹ کا استعمال کرنا بہت زیادہ خیمہ کا کھانا بہت زیادہ گوشت کا کھانا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہمارے لئے بہت زیادہ درد اور constitution کو پیدا کرتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رافعہ حاجات کے وقت جب ہم واش روم میں جاتے اور واش روم میں جب جا کے بیٹھتے تو کہا گیا کہ اگر کسی کو constitution کا problem ہو تو وہ اپنے left pair پر زور ڈال کر بیٹھے اسے ان کو constitution میں آسانی ہوگی قبض ان کا آسان ہو جائے گا اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے معصومین علیہ السلام میں رسول خدا فرماتے کہ اگر کسی کو قبض کی problem ہوتی ہے اس کو بھوک بہت کم لگتی ہے اور اس کے سر میں درد ہوتا ہے اور اسے الٹی جیسا یعنی vomiting جیسا محسوس ہونے لگتا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس وقت جب ان کو یہ problem ہو رہی ہو ان کو چاہیے اس وقت کچھ کھٹا کھا لیا کرے یعنی نمبو کا استعمال کر لینا وینگر کا استعمال معصوم امام میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک گلاس گرم پانی کے اندر ایک چمچ وینگر یعنی سرکے کا ملا کر پی لینے سے کونسٹیپیشن کا مریض شفا پاتا ہے اور یہ جو بھی problems ہو رہی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے کونسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے کونسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے کھانے پر برابر سے دیان دے کی اویلی نہ کھائے زیادہ تیز یعنی زیادہ spicy کھانا نہ کھائے زیادہ میٹ یعنی گوشت کا استعمال نہ کرے صوبہ کو جلدی اٹھ کر گرم پانی کا استعمال کرے کھانا کھانے کے کچھ گھنٹوں کے بعد پانی پیے مونگ ڈال کا استعمال زیادہ کرے یلو مونگ ڈال گرین مونگ ڈال دونوں مونگ ڈال کا استعمال زیادہ کرے رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس پانی پی کر سویا کرے بہتر بیان کیا گیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پانی کی مقدار کو بڑھا کر پانی کو پی کر سوئے یعنی ایسا محسوسوں کا مارا پیٹ فل ہو چکا تو کہا گیا کبز اس سے نومل ہوتا ہے درد اس سے کم ہوتا ہے اسف گول کا استعمال کرنا کہا گیا کہ اگر اسف گول کے اندر تھوڑا سا سونف ملا کر دودھ میں گول بنا کر پی لے تھوڑی سی سونف ڈال کر کانسٹیپیشن سے نجات ملتی ہے کالا نمک کا استعمال کرنا روک سالٹ کا استعمال کرنا کانسٹیپیشن سے نجات کا سبب بنتا ہے بڑی کسمی یعنی منوکی کا استعمال کرنا کانسٹیپیشن سے نجات کا سبب بنتا ہے اور گرم پانی میں ایک چمہ شہد کا ڈال کر پینا کانسٹیپیشن سے نجات کا سبب بنتا ہے اور اس کے بعد رسول خدا قطعی مطبعت فرماتے کہ ایک لیٹر گرم پانی کے اندر دو لیمو کا رس اور تھوڑا سا نمک ڈال کر پینا کانسٹیپیشن سے نجات کا سبب بنتا ہے تو عزیز آنگی رامی آج کا یہ اپیسوڈ جو ہم نے آپ کی خدمت میں بہت زیادہ اسرار کے بعد بہت زیادہ کمنٹس کے بعد اور کیونکہ ماہ رمضان المبارک میں یا تھنڈی کے سیزن میں کانسٹیپیشن یعنی کبز کا پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بواسیر جیسی بیماریاں میں لاکھ آ جاتے ہیں اور آپریشن جیسی نوبت آ جاتی ہے تو عزیز آنگی رامی اس بیماری سے بچتے رہے اس کا خیال کرے اور کوشش کرے کوشش کرے عزیز آنگی رامی کہ بتائے ہوئے ماہ سمین علیہ السلام کے عمل پر عمل کرے عزیز آنگی رامی تو آج کی ایک دعا جو آپ کی ختمت میں پیش کر رہے ہیں دعا دعائے مشلول اگر کوئی دعائے مشلول کو مسلسل پڑتا ہے روزانہ پڑتا ہے تو خداوندی عالم نبیوں کے تفعل میں نبیوں کے صدقے میں ان کی پرابلمز کو ان کی مشکلوں کو نجات بخشتا ہے اور ان کی کئی طرح کی آجتوں کو پورا کرتا ہے تو عزیز آنگی رامی دعائے مشلول کو بھی ضرور پڑھے اور کوشش کرے کہ دعائے مشلول پڑھنے کے بعد آپ اپنی آجتوں کو ضرور مانگے انشاءاللہ آپ کی آجتیں پوری ہوگی تو عزیز آنگی رامی انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ کل فیل آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے ہمیں اجازت و السلام والیکم و رحمت اللہ و برکاتو